پی ٹی آئی حکومت کو تین سال مکمل ہو گئے ہیں اسی موقع پہ آج وزیراعظم عمران خان نے عوام کے سامنے اپنی حکومت کی تین سالہ رپورٹ کارٹ پیش کی ہے وزیراعظم پی ٹی آئی حکومت کی کامیابیوں اور دشواریوں کا آج احاطہ کر رہے تھے ناکامیوں کی مجوہات بتا رہے تھے اور پی ٹی آئی حکومت کی تین برسوں کے دوران جو کچھ ہوا وہ عمران خان صاحب نے کارکردگی آج سامنے رکھی ہے لیکن کسی بھی صورت میں سب کچھ اچھا نہیں ہے اور سب کچھ برا بھی نہیں ہے مسائل بے پناہ ہیں حکومت کی کارکردگی کتاہیہ بھی بہت ساری ہیں اور اچھی کارکردگی بھی ہے وزیراعظم عمران خان نے آج ایک ایک کر کے اپنی کامیابیاں تین سالہ کامیابیاں گنوائیں ہم جب آئے تھے تو تقریباً بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا آج وہ خسارہ ایک اشارہ آٹھ ارب ڈالر پر رہ گیا ہمارے فورن کرنسی ریزارو تائیس ارب ڈالر پر ریزارو چلے گئے ہیں ہماری ٹیکس کلیکشن پہنچ گئے چار ہزار سات سو ارب پر ہماری ٹیکس کلیکشن ہماری ریبیٹرزنز پہنچ گئی ہیں انتیس اشارہ چار ارب ڈالر جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے ایکانومی اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اٹھارہ فیصد ہوا ہے اساس کا پروگرام ہے دو سو ساٹھ ارب پر لے گئے ہیں جو سب سے بڑا ہمارا پروگرام چلنے والا ہے وہ کامیاب پاکستان ہے ہماری چالیس لاکھ غریب خاندان ہیں ان کے لیے ہر غریب خاندان کو سب ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر کرزا ایک فرد کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہیلتھ کارڈ کسانوں کے لیے کسان کارڈ دیریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسیڈی دیں گے یہ انشاءاللہ سال کے اند تک پورا کسان کارڈ ساری دگہ چلا جائے گا یقین ہے یہ ایمپورٹنٹ آزاد شمار ہیں اور معیشت کی بہتری کے آزاد شمار ہیں یہ تمام معاملات جو ہیں جس میں بہتری ضرور ہوئی ہے مگر بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں بہتری بہت ضروری تھی اور اس میں بہتری نہیں ہوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں ناہلیا ہوئی ہیں اور جس کا بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے معیشت کو بھی اور عمران خال حکومت کے ایمیج کو بھی سب سے اہم موضوع پاکستان کا انرجی سیکٹر ہے اور خاص طور پر پاکستان میں گردشی قرضوں کی قیفیت جو ان کی حکومت کے دوران دو گنے سے زیادہ ہو چکے ہیں پاکستان کے گردشی قرضوں کی یہ صورتحال پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نستان پہنچا رہی ہے اور یقیناً اس معاملے میں حکومت کی ناکامی ہوئی ہے اسی طرح سے قومی کارپریشنز جو کہ ناہلی انکومپیٹنس کرپشن اور غیر شفافیت کے معاملات کی آئیکن رہی ہیں اس میں بھی کوئی بہت زیادہ بہتری دیکھنے میں نہیں آئی ہے انرجی سیکٹر سے منسلک ہو یا دوسرے ادارے قومی کارپریشنز کے حوالے سے بھی عمران خان کی حکومت کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے اس سے منسلک چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پس لے ڈھائی تین ساتین سال کے دوران میں پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے نشکاری کی بھی رفتار بہت سوس رہی ہے اور یہ یہ تباہ معاملات ایسے ہیں جو حکومت کی ناکامی اور کتاہیوں کی سب سے بڑی مثال ہیں پی ٹی آئی حکومت کے تین سال میں بجلی اور گیس سیکٹر یعنی توانائی کا نظام ایک ناسور بنا رہا انرجی سیکٹر کے اس عذاب نے پاکستان کے مالیاتی نظام کی چولے ہلا دی ہیں کرپشن، ناہلی، بدانتظامی اور بجلی چوری کی وجہ سے گردشی قرضوں کا امبار کھڑا ہو چکا ہے تین سال پہلے پی ٹی آئی حکومت کو ایک ہزار ایک سو پچاس عرب روپے کا سرکولر ڈیٹ مسلم لیگ نون کی حکومت سے وراثت میں ملا تھا جبکہ تیس جون دوہزار اکس تک سو فیصد اضافے سے دوہزار تین سو ستائیس عرب روپے کے گردشی قرضیں ہو چکے ہیں گردشی قرضوں کا یہ پہاڑ آئی پی پیز کو کپیسٹی پیمنٹ کے علاوہ ہے جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نین نہیں آتی سوچ کے وہ ہے ہماری پاور ملسٹ جو بجلی ہے اس کے اندر کئی فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں کئی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں تین سال کے دوران ایلن جی کارگوز کی مہنگی خریداری پر بھی حکومت کو الزامات کا سامنا رہا کہا جاتا ہے کہ سابق معاونے خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر کا عہدے سے فارغ ہونا بھی ایلن جی سیکٹر کی بے ذابطگیوں کا شاخصانہ تھا حالیہ دنوں ایلن جی ٹرمینل کی ڈرائی ڈاکنگ کے موقع پر بجلی، گیس، پیٹرولیم معاملات کے وفاقی وزراء اور مشیر و معاونین کے اختلافات نے وفاقی کابینہ اور انرجی امور میں دھڑے بندی اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کو واضح کر دیا بجلی کی دس تقسیم کار کمپنیاں مسلسل قومی خزانے کا خون چوس رہی ہیں گردشی خرضوں کا 36 فیصد حصہ ڈسکوز اور جین کوز کی ادم وصولی کی وجہ سے ہے یو ایس ایڈ کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات 11 فیصد سے زیادہ نہیں ہونے چاہیں لیکن پاکستان میں دس ڈسکوز کے اوسطل لائن لاؤسز 26 فیصد ہیں جن میں پشاور کی پیس کو اور سکر کی سیپ کو کے 37 فیصد تک لائن لاؤسز ہیں ڈسکوز ہیں پاکستان میں میرے خان میں اور ان ڈسکوز کو آپ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت بہت جلدی ریفارم کریں تاکہ اور اس کو پھر ڈی ریگریٹ بھی کریں اس پر آپ کامپرمیشن لائیں ڈسکوز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارے پاور سیکٹر کے ایشیوز حل نہیں ہوں گے پلان بنانا پڑے گا کہ ان ڈسٹیبیوشن کمپنیز کو ہم کس طریقے سے گورنمنٹ کے ہاتھوں سے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر دیں گے دس ہماری ڈسکوز ہیں وہاں جو گورننس کے ایشیوز ہیں جب آپ سنٹرلی اس کو ایک جگہ سے کنٹرول کریں گے آپ نے وہ کنٹرول کا طریقہ نہیں بتلا سارا ریموٹ کنٹرول تو کیسے تبدیل ہوگا یہ کام ڈسکوز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے سیسٹم کو مکمل طور پر پہلے چینج کرنے کی ضرورت ہے یعنی پی ٹی آئے حکومت کی بڑی ناکامی انرجی سیکٹر اور سرکاری کارپریشنز میں اصلاحات نہ لانا ہے صرف پی آئے کے مالی معاملات میں کچھ بہتری آئی ہے یا پھر اسٹیل میلز کے معاملات منطقی انجام تک پہنچا دیے گئے جبکہ باقی 190 قومی کارپریشنز ملکی خزانے کا مسلسل خونچوس رہی ہیں ایسوئیز کے قرضے خسارے اور واجبات دو ہزار ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں یہ مجموعی نقصانات پچھلے سال کی ٹیکس کلیکشن کے پینتالیس فیصد کے برابر ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے تین سال میں نہ نچکاری ہوئی نہ قومی کارپریشنز کو صدارنے کا عمل آگے بڑھا بہتری لے کے آنی ہے سسٹم کے اندر تاکہ یہ جو خسارہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے وہ ادارے جو کہ پبلک سیکٹر کے لوگ نہیں چلا سک رہے ہیں ان کو پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے ایک شفاف انداز میں تو جو پرائیوٹیزیشن کا عمل ہے اس میں زبردست تیزی لائی گئی اور اب ہماری کوشش ہے کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ پرائیوٹائز کیا جائے سٹیٹ آئل انڈر پرائیزز کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں ڈیلے کیونکو اس کی بھی کامپلیکیشنز بڑی ہیں اس کے اوپر پورا پلان لے کے آ رہے ہیں اس کی پوری ری سٹرکٹر لے کے آ رہے ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے پی ٹی آئی کا آدھا دور حکومت کرونا کی نظر ہو چکا ہے کرونا کے معاہول کے باوجود سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑے پیمانے پر انتہائی سستے قرضے دیئے کرونا کے روخ تھام و مشترکہ لاحے عمل کے لیے انسی اوسی کی شکل میں حکومت کو ایک بہترین پلیٹ فارم ملا جس نے بہترین کارکردنگی نکھائی وزیر آزم عمران خان تین سال سے حرم منگل کو بلا ناغا کابینہ کا اجلاس کرتے ہیں بہت احسن قدم ہے مگر وزراء اور سرکاری عہدوں کو استحقام چاہیے پل میں طولہ پل میں معاشا فیصلوں نے گورننز کو دہلا دیا ہے تین سال میں وہ وفاقی بزراء کو پانچ بار تبدیل کیا جا چکا ہے ٹیکلو کریٹز بھی زیادہ عرصے نہیں چل پاتے جبکہ سرکاری افتران کے آنے جانے کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں وزارت خزانہ کی ذمہ داری پہلے اصد عمر نے سنبھالی پھر حفیظ چیخ مشیر بنے ان کے بعد تین ہفتے حماد اظہر وزیر خزانہ رہے حماد اظہر پہلے وزیر مملکت ریبنیو بنے پھر وزیر معاشی امور کا کلمدان ملا پھر وفاقی وزارت سنت و پیداوار کی ذمہ داریاں سنبھالی تین ہفتے وزیر خزانہ رہنے کے بعد اب حماد اظہر وزیر انرجی ہیں سات ماہ تک اصد عمر کے پاس کوئی کلمدان نہیں رہا اور پھر انہیں وزیر منصوبہ بندی لگایا گیا خسرو بختیار کو پہلے وزیر منصوبہ بندی پھر وزارت خوراک دی گئی اب ان کو وزارت معاشی امور میں آزمایا جا رہا ہے اور فخر امام وزیر خوراک ہیں وزارت ریلوے پہلے شیخ رشید کے پاس تھی اب آزم سواتی کے پاس کلمدان ہے غلام سرورخان کو پہلے وزیر پیٹرولیم بنایا وہاں نہ چل سکے تو ایوییشن منسٹری سانپ دی گئی وزارت اطلاعات و نشریات کے ذمہ داریاں پہلے فواد چہدری پھر فردوسہ شکروان پھر شبلی فراز نے سنبھالی ایک بار پھر فواد چہدری مرزیر اطلاعات ہیں پی ٹی آئی حکومت میں ٹیکنو کریٹس بھی زیادہ عرصے نہیں چل سکے تین سال میں ایف بی آر کے سات چیئرمین تبدیل ہوئے پرسوں معاون خصوصی ریونیو ڈاکٹر وکار مسعود مصطفی ہو گئے سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نیبی الہدگی میں غنیمت جانی تھی معاون خصوصی ندیم بابر سے پیٹرولیم بہران پر تحقیقات کی وجہ سے استیفہ لیا گیا شہزاد قاسم سید کے استیفے کی وجہ بھی سامنے نہیں آئی پچھلے سال جولائی میں معاون خصوصی تانیا اندروس اور ڈاکٹر زفر مرزا نے بھی استیفہ دیا بورڈ آف انویسمنٹ میں حارون شریف، نائم زمیدار، زبیر گیلانیو اور آتف بخاری چیئرمین کے حدے پر آئے اور چلے گئے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کے نو سیکریٹریز تبدیل ہوئے پانچ سیکریٹری خزانہ جبکہ وزارت تجارت اور داخلہ کے چار چار سیکریٹریز کو تبدیل کیا گیا تین سال میں چار بار چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کے عہدے پر چھے بار ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی